پاسپورٹ کی ہمیت تو بہت ہے کیونکہ ہمارا پاکستانی پاسپورٹ ہے ہم لوگ پاکستانی ہیں ہمارے لیے بڑی اہمیت ہے باہر کی بات کریں ہے کیا پروس کی بات کریں ایک طرف رشیہ سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں اور رشیہ کا ویزٹ کرتا ہی یورپ چلے گئے یورپ اور رشیہ کے آپس میں یوکرین وار کی وجہ سے لگ رہی نہیں لیکن آسٹریا میں پہنچے انہوں نے وندے ماترم جن کا نیشنل سونگ ہے وہ ان کے لیے بجایا ہے بڑی موڈی صاحب کو رسپیکٹ دی تو انڈیا اور ویسٹ کے انٹرسٹ آپس میں جڑ رہے ہیں یورپ کے انٹرسٹ آپس میں جڑ رہے ہیں ایک بہت بڑی سوفٹ پاور سامنے دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی میجر ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اگر ہم کہیں کہ جو لو لیبر چارج کرتی ہے اس کے اندر تین سے چار کنٹریز آتے ہیں جس طرح چائنہ بنگلہ دیش انڈیا پاکستان اچھا نہ ہمیں یو ای ویزا دے رہا ہے نہ ہمیں یورپ ویزا دے رہا ہے یو ای ویزے کا مسئلہ یہ ہے اس میں پاسورٹ کا مسئلہ نہیں ہے جو ہماری وام کام کرتی اس کا مسئلہ وہ بھیکاری والا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے بند کی ملیشیا نے بھی بھیکاری کی وجہ سے بند گیا سعودیہ میں بھی حکمران تو وہ کام کرتے ہیں نا حکمران پینٹ بوٹ سوٹ پین کے وزیروں سے مانگتی ہے ہماری عوام جو ہے ویزا لگوا کے عوام سے مانگتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سکیلڈ لیبر کی بات آ جائے تو پھر انڈیا کا پہلا نمبر آتا ہے ٹھیک ہو گئے یہ دو چیزیں ہو گئی تو جب بھی انویسٹرز جو ہوتے ہیں نا یورپین انویسٹرز یا یو ایس انویسٹرز وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں پہ اپنا پرڈکشن پلانڈ لگائیں گے وہاں سے ہمیں سکیلڈ لیبر اینڈ سستی لیبر کہاں سے ملے گی ہاں پچت تو ہر ایک پہلے سوچتے ہیں اور ٹیکس میں ریبیٹس کہاں سے انڈیا کے اندر سب سے جو چیز ان کو جو بینیفیشل ہے ان کے پاس ہائی پاپولیشن فیکٹر ہے بات تو صحیح ہے ہائی پاپولیشن فیکٹر ہونے کی وجہ سے ان کی ایک تو لیبر سستی دوسری ان کے پاس کلڈ لیبر ہے دو چیزیں اور ان کو ٹیکسیز میں بہت زیادہ ریلیف دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انویسٹر بہت خوشی سے نا آ کے اپنی انڈیا میں پرڈکشن کرتا ہے ٹیک ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم انڈیا لوگوں کے ساتھ اپنا ریلیشنسی باونڈنگ زیادہ ہے تو ہمیں ان فیوچر ڈیادہ خوشی ہمارا پاسپورٹ میرا خیال ہے اوپر سے ڈیچی سے طور پریشن بھی نمبر پر آ رہا ہے چوتھے نمبر پر ٹوپ کر رہا ہے اس لیے ڈاپ کر رہا ہے اگر اوپر سے ڈیچے تو کر رہا ہے نا آہا 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 رہے ہیں اوپر نیچے چھوڑ دیں دیکھیں نا اوپر سے آنا ایک بات ہوتی ہے وہ نیچے سے ٹاپ کر رہا ہے آپ تسلی دے رہے ہیں یہاں پہ بات ہم یہ بھی کریں گے جیسے آسٹریہ میں آج 41 سال بعد کو انڈیا کا وزیراعظم گیا وہ اپنے دوستی اور اپنے جو لنکس ہیں وہ بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم جو ہیں ہم آج تک جو اپنے پڑوسی تو چھوڑے ہم نے مطلب کے اپنے فورن پولیسی کو اس قدر نہیں چھوڑاکہ یہاں وہ فورن پولیسی کرنے کے قابل ہو تو چھوڑے ہم نے مطلب کے اپنے فورن پولیسی کو اس قدر نہیں چھوڑاکہ وہ فورن پولیسی کرنے کے قابل ہو ان کے ایجنڈ اور ہمارے ایجنڈے میں اتنا فرق اس ہمی تک فورن پلیسی بات کریں نا پاکستان کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا اگر ٹک کہ ہمارا پرائم نیسٹر رشیہ کہ اندر ویزرٹ پہ گیا رشیہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اگریمنٹس کر کے آیا تو جناب امریکہ نراز ہو گیا انڈیا تو امریکہ کے نہیں مان رہا انڈیا رشیہ بھی گیا اور یورپ بھی چلا گیا وہ ان کی ایک پولیسی ہے وہ متحد ہے اس بات کے اوپر چاہے ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے جو بھی ہیں ان کے لئے سب سے پہلے انڈیا ہے باقی ہر چیز بات کے اندر ہمارے لیے سب سے پہلے وہ چیز ہے جدر ہم نے اپنی انویسٹمنٹس رکھی ہوئی ہیں صحیح ہو گیا ٹھیک ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارے کالے کرتوت وہ لا کے پوری دنیا کو دکھا دیں گے کہ انہوں نے یہ یہ کیا ہوا ہے ہم نے آتے رہے ہیں جس کے اندر لائکہ جیسے ہمارا اسلامی ریبوبولک ہے تو وہ ان کی تھوڑی سی اسلاموفویہ کی وجہ سے وہ بھی ہم نے خود ہی پھیلایا نا آری دیوہ یہ سنس بنی ہوئی ہے جیسے پاکستان کا نام سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹیروریسٹ یہ ٹیروریسٹ ہیں تو ہمیں وہ سب سے پہلے تو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے دہشتگردہ آگئے ہیں اور دوسری نمبر پہ چیز آجاتی ہے ہم نے بہت زیادہ فراڈلینٹ ایکٹیویٹیز ادھر کی ہیں ہم نے فراڈز ادھر بہت طریقوں کے ساتھ مارے گئے ہیں جیسے ہی مطلب کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو سمگلڈ ہو کے ہمارے کنٹری سے لوگ جاتے رہے ہیں ایلیگل ڈیٹینشنز کی ہیں ادھر جا کے تو جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ بھی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا پاکستانی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ یہ دیکھے یہ ڈنکی لگا کے تو نہیں آیا ہوا کس طریقے سے آیا ہوا ہے صرف زیادہ نہیں یو اے کی بات کر لیں ابھی اس نے ہمارے چودہ پاکستانی سیٹیز کو بیان کیا کہ یہ لوگ بکاری ہیں ریشیا نے ملیشیا نے ہمیں بیان کیا کہ یہ لوگ بکاری یورپ تک تو ہماری پہنچ ہی نہیں ہے یورپ اب وزید ویزا بھی نہیں دے رہا پاکستان میں سے سات لاکھ روپے سات لاکھ بندے جنرے باہر چلے گئے دوسری بات چلے گئے تو ہماری پاسپورٹ گرنگی سات لاکھ چلے گئے کچھ کہتا تیرہ لاکھ چلے گئے کچھ کہتا بارہ لاکھ چلے گئے تو اس کی مین وجہ تو یہ ہوتی نا کہ یہاں پہ ہماری جوب نہیں ہے سب کچھ سیزیں نہیں باقی چوبیس کروڑ حوام کا بھی سوچ لینا میں تو جس میں سے پہ جاتا ہوں میرا پاسپورٹ بڑا ہوتا ہے میرے لئے تو مسئلہ نہیں ہے باقی وہاں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ آرہا ہے حوام کا مسئلہ نہیں ہے گرین پاسپورٹ کا مسئلہ ہے نہیں نہیں گرین پاسپورٹ کا مسئلہ ہے نہیں گرین پاسپورٹ میں اچھا ہے میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ساب باہ نہ ہمیں یو ای ویزا دے رہا ہے نہ ہمیں یورپ ویزا دے رہا ہے سوٹ پین کے وزیروں سے مانگتی ہے ہماری عوام جو ہے ویزا لگواہ کے عوام سے مانگتی ہے ابھی دیکھیں سعودیہ میں بچھے مسئلہ ہوا ہے سعودیہ سے بچھے ایک فیملی آئی ہے وہ بھی بیگ مانگنے کیسے آج کرنے کے لیے تو اس طرح یہ مسئلہ جب آتے ہیں جے پاسورٹ کے ہم اتنی زیادہ ہمیں پاسورٹ کو برا کہہ رہے ہیں ہماری وام کو صحیح نہیں ہو رہی جو بھی بیوروکریٹس بڑے آفیسرز منسٹرز جو بھی آپ لے لیں ہر ایک کی تو پروپٹی آپ دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا کے اندر امریکہ کے اندر دوبائی کے اندر ہمارے اپنے انویسٹرز کا تو پیسہ یہ کرپیان ایدھر پڑا ہوا ارے بابرے یہ تو دوتی کھول رہا ہے ہم دوسروں کو جا کے کہتے ہیں کہ بھئی آئیں ہمارے کنٹری کے اندر وزیرٹ کریں وہ سب سے پہلے اپنے ان کے کومن سینس کی بات ہے نا کہ آپ کا پیسہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے اندر تو کیسے آپ کی فورن پلیس نہیں ہو سکتی سر آپ کے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آہ انڈیا ریشیا کے پریشر میں نہیں آتا کسی کے پریشر میں اور نہ امریکہ کے پریشر میں آتا ہے وہ اپنی فری پولیسی لے کے چلتا لیکن ہم ریشیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر پارے کریڈٹ پہ بھی نہیں کر پارے کیونکہ امریکہ کا ایک بہت بڑا پریشر ہے اب یہ جو دو دن کا ایک بہت بڑا گیپ دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک طرف رشیہ میں جب ان کا ویزٹ تھا موڈی صاحب کا تو ویسٹ اور امریکہ اور یورپ جو تھے مطلب کے نراز ہو رہے تھے اگلے دن وہ یورپ چلے جاتے ہیں انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کوئی کیا سوچتا ہے ان کے اپنے انٹرسٹ پہلے ہیں اس سے ان کے پاسپورٹ کی ویلیو کتنی بڑے گی سر اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں بلکل اسی طرح ہی ہے دیکھیں جی دو چیزیں ہوتی ہے آپ کو یا تو اپنا کنٹری عزیز ہوتا ہے یا تو پھر دوسرے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے اسی کا اندازہ ہے اب اب میں کسی بھی پولیٹیس پولیٹیشن کے اوپر تنقید یا کسی پارٹی کے تنقید نہیں کر رہا جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ تو اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے پاکستان میں رکتی ہے جیسے اس کا اپنا ٹائم پیریڈ ختم ہوتا ہے وہ چلی جاتی اور یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے بوریا بستر پیٹ کر کے تو کوئی لنڈن چلا گیا کوئی کہاں چلا گیا کوئی کہاں چلا گیا یہاں بھی نہیں رکھتے پر مسئلے پہ آپ نے آواز اٹھائی کہ عوام بیڈیٹک سر اگر ہم بات کریں آہ انڈیا کے وزیراعظم جہاں جاتے ہیں ویزا میں آسانی پیدا کرتے ہیں بچوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرتے ہیں لیکن آپ کی بات بھی ٹھیک ہے انڈینز ایسا ہمارے سامنے نہیں آ رہے جس کی وجہ سے لوگ انہیں ٹرسٹ کر کے اپنے ملک آنے دے رہے ہیں جی ہی ایسا ہی ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کو خود فیس کار رہے ہوتے ہیں اس کا نام روشن کرتے ہیں ہماری اوام جو ہے وہ خود اپنے ملک کا نام خراب کرتی ہے مطلب ہم باہر جا کے بھی بورے کاموں میں لگے رہتے ہیں ادھر ہم اگر روڈ پہ جاتے ہیں گاڑی ہمیں چلاتے ہیں جب ہم ادھر جا رہے ہیں جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں ٹریک پہ جا رہے ہیں یعنی صرف قانون ادھر کا قانون کو دیکھ کے قانون کے ساتھ بھی چلتے ہیں پاکستان کے ادھر کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو ایٹ مینز کہ آپ کے لیے اپنا کنٹری نہیں ہے آپ صرف کنٹری میں دیاری لگانے کے لیے آتے ہیں دیاری لگانے کے بعد اجھ واپس چلے جاتے ہیں